موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس محنور فاطمہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم فارمکولوجی میں اپنے چپٹر ون میں پڑھیں گے فارمکولوجی کیا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمکولوجی کا انٹروڈکشن کیا ہے فارمکولوجی میں ہم کیا کیا بیسک چیزیں ہیں جو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے اوبجیکٹیو کی طرف جس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے فارمکولوجی کیا ہے اور برد کی سے کہتے ہیں فارمکولوجی کی کون کون سی پرانچز ہے فارمیکو کائناٹکس کیا ہوتا ہے اور اس کو کون کون سی افیکٹرز جو افیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ pharmacodynamics کیا ہے اور basic different terminologies جو pharmacology میں بہت important آپ کے لئے جاننا ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس ہے pharmacology pharmacology کیا ہے is this the scientific study of the drugs اور the effect of drugs and chemical on living organism کہ مطلب اس میں pharma means drugs and logos means study تو ہم پڑھیں گے کہ drugs کس طرح body پہ effect کرتے ہیں یا کس طرح ایک living organism کو effect کرتے ہیں یا کس طرح ایک ہمارے پاس living tissue کو living cell کو ان سب چیزوں کو ایک drug کیسے effect کرتے ہیں اب ہم دیکھتے کہ drug کیا ہے drug is not related to کے مطلب کے drug جو ہم کہتے ہیں کہ یہ drug addict ہے یا یہ drug drug صرف نشان ہی ہوتا ہے drug ہم دوائی کو کہتے ہیں اور دوائی کیا ہوتی ہے drug can be broadly defined as any chemical substance کے کوئی بھی chemical formula یا تو وہ natural طریقے سے لیا ہو یا synthetic طریقے سے کے لیاب میں بنایا ہو جو کہ biological system کو effect کرے effect means کہ مطلب آپ کا اگر آپ کو بخار ہے تو اس کا مطلب there is something happened مطلب آپ کے tissue میں کوئی changes آئی ہیں جیسے کہ آپ بخار گب ہوتا ہے جب آپ کی باڈی میں interleukins release ہوتے ہیں اس کے ساتھ cytokins وغیرہ release ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں inflammation کرواتے ہیں اور آپ کو آپ کا body temperature rise ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو بخار لگتا ہے تو دوائی کا کرتی ہے ان interleukins کو ان cytokins کو normalize کر دیتی ہے مطلب کہ آپ کے biological system کو effect کرتی ہے اور آپ بلکل ٹھیک محسوس کرتے ہیں تو دوائی کا ہے ہمارے لیے ایک ایسا chemical substance ہے جو ہم natural لیتے ہیں یا synthetical ہوتے ہیں اس کے علاوہ pharmacology اور کیا ہے pharmacology is the study of the action of drug drug کام کیسے کرتا ہے لینی پیشو پر یا organism پر اور یہ drug کیسے help کرتے ہیں diagnose میں, treat میں, cure میں اور prevention میں اب آپ سوچیں کہ diagnose پر کیسے help کرتے ہیں آپ کو دوائیوں کے help سے کیسے پتہ چل جائے گے اس کو یہ بیماری ہے کیسے نہیں ہے تو آپ لوگوں نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے hospital میں یہ آپ کے city contrast city کرواتے ہیں یہ جو contrast city scans ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں کہ ہم body میں dyes inject کرتے ہیں dye مطلب کہ وہ drugs ہوتے ہیں ایک طرح کی دوائیاں ہوتے ہیں جب وہ body کے اندر جاتی ہیں تو وہ جب آپ کا سارا system ہوتے ہیں اسے color provide کر دیتی ہیں آپ کو پتہ چاہتے ہیں کہ میرے اس حصے میں یہ یہ مسئلہ ہے treatment میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے علاج ہو جاتا ہے اور prevent disease میں کس طرح بیماری ہونے سے پہلے آپ prophylactic use کرتے ہیں prophylactic کیا use کرتے ہیں آپ operation کرنے سے پہلے antibiotic oxidyl augmentin use کرتے ہیں وہ prophylactic ہوتے ہیں کہ آپ کو بیماری اسی طرح آپ supplements use کرتے ہیں کہ آپ کو nutritional diseases نہ ہو اب بیماری کب ہوتے ہیں بیماری تب ہوتے جب آپ کی body میں pathophysiology چل رہی ہوتے ہیں pathophysiology normal functioning patho abnormal functioning تو یہ دوائی کیا کرتے ہیں کہ آپ کی body abnormal functioning ہوتے ہیں یہ ٹھیک کرنے میں help out کرتے ہیں تو pharmacology میں ہم سب کچھ ہی پڑھیں دوائی کام کیسے کرتی ہے دوائی diagnosis میں کیسے help out کرتی ہے دوائیوں کو treatment میں سے پہلے فرمیکون جس کا drug ہے study اسی طرح pharmacology میں clinical pharmacology پڑھیں گے clinical pharmacology سے سمجھ سکتے ہیں کہ drug effect humans پر کس طرح humans پر دو basic چیز پڑھیں گے pharmacokinetics اور pharmacodynamics kinetic body کو کہتے ہیں body drug کے ساتھ dynamic change کو کہتے ہیں drug کی change ہوگی chemical nature تو drug کیا drug کے ساتھ phimacodynamic drug کیا کر رہے body کے ساتھ انسانی جسم میں آپ کے human scelter میں آپ کے biological system میں it is useful for rational prescription of drug آپ پتے ہیں کہ ڈوکٹر دوائیاں لکھ دیتے ہیں یا آپ کے پاس home پتے ہیں دوائی دوائی دیتے ہیں اب دوائی دیتے کیوں ہے کیسے میٹیگیشن ٹویٹمنٹ میں پریونشن میں جو آپ پڑھ چکے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ برانچیز ہیں فرمیکو کائنیٹک میں بتا چکی ہوں کہ کائنیٹک بوڈی کو کہتے ہیں فارما ڈرگ کے بوڈی ڈرگ کے ساتھ کیا کر رہی ہے ورڈ بوڈی ڈرگ آفٹر دوائی کھانے کے بعد دوائی لینے کے بعد اس کے ساتھ بوڈی کیا کرتی ہے ڈائنیمک کہتے ہیں ہمارے پاس چینج کو اور فرمیک کو گولی مطلب اب بیڈی سن جو ہے اس کی کیمیکل لیچر چینج ہوگیا بوڈی کے ساتھ مکس اپ ہوگیا اب وہ کیا کرتے وہ بائی کیمیکل پروسس کرواتی بائی کیمیکل مکس ہوگیا ریلیشن میں آگیا اور اب دوائی کیا اثرات دکھائے گی یہاں پہ دو ان کے بیسک جو ہوتے ایک ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ایڈو سائیڈ ایفیٹ بھی بھوڈی سرپ ڈرگ دو درہ سی بھوڈی پہ اثر کر سکتا ہے دوائی ترابیوٹک میس ٹریٹمنٹ میں تو یہاں پہ یوز آف ڈرگ سو پیونٹ اور ٹریٹ دیزیزیز یہ ورڈ اپنے آپ کو ڈیفائن کر ریسورس تو دوائیوں کے ریسورس کیا ہے نیچرل ہے پلانٹ کیا سورس ہے ٹاکسی کلوڈی سٹڈی آف ٹاکسی یہ کیا ہے جانوروں ہم فل افیق کیا سبسٹانس اور سیٹویشن کیا پیپل اینیمال اور انوارمنٹ کے لوگوں پہ جانوروں پہ یا محول میں دوائیوں کا کیا سرو سکتا آپ نے سنا ہوگا جہاں جتنی بھی ڈائر آپ انڈرسٹری وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یا فارما والی انڈرسٹری ہوتی ہیں سپیشل دھومیں یا کچھ ہستی ڈائر نکل دیا جو انسانی محول کو جانوروں کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں پانی مکس اوپ یا یا اس طرح is the study of the time course of اس میں چار چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا نیمونک ہے add me a for absorption d for distribution m for metabolism and e for excretion clinical pharmacokinetic is the application of pharmacokinetic principle to the safe and effective therapeutic management of جب آپ دوائی کھاتے ہیں یا آپ hospital مریض کو دوائی دیتے ہیں تو آپ نوٹ کی ہو گی کہ آپ منیٹر کرتے ہیں دل کی دوائی دے رہے ہیں دھڑکن کے لیے یا پھر دل کے لیے منیٹر کرتے ہیں انٹی بائیٹک دے رہی ہیں تو آپ نوز یا وامیٹن کے لیے منیٹر کرتے ہیں اس کے لیے لیے اس دوائی کرتے ہو آپ کو وہ سسٹم رکھ نوز اچھا ہے یا نہیں ہے یا انسان کو نقصان نہ دے تو یہ ایک ڈائیگرام ہے اور یہ ڈائیگرام ریپیٹ کی گئی ہے یہ میں آپ اس کی ڈسکرپشن بتاؤں گے کی ایبز آپ شنی میٹابلیزم یا ایکس کیا ہوتی ہے چار ڈیفرن فیز کہ سکتے ہیں کچھ بھی مطلب آپ جیسے لگ آپ اس کو آپ کہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی کہ سکتے کہ کس طرح کرتے ہیں ڈرگ کو absorbe کرانے میں باڈی کو کس دیزول پر ہیں دنک آف میکر کائنیٹک is a ڈرگ تریول from the site of administration to the site of action اب پکچر میں آپ مو دیکھ روی سکتا ہے اورل بھی ہو سکتا ہے آئی بھی ہو سکتا ہے آئی ایم بھی ہو سکتا ہے سب کٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ڈیفرن روٹ یوز کر سکتے اس روٹ سے لے دوائی پہنچ رہی گا دیکھ ہو کہ بھاڈی کے ہر ٹیشو تک کیسے جا رہی ہے پہنچ بھاڈی میں آ جا رہی گی بھاڈی تک میٹابلیزم کا مطلب ہے میٹابلیزم پڑھا گئی کہ خور کو کہتے بھاڈی میں گھوم رہی گھوم ٹوٹے ہی کوئی کیمیکل بانڈنگ کرے گی کیمیکل بانڈنگ ہوگی تو اس کے نظر آئیں گے تو میٹابلیزم ڈیویٹی 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 توڑ پھوڑ دیتی ہے ایکس کریشن ایکس کریٹ کا مطلب ہوتا ہے نکل دوائی اپنے جسم میں تھوڑی پھوڑی بھاڈی سے آؤٹ کیسے ہوگی تو یہ ہمارے پاس administration ہوتی ہے یہ آپ پاس distribution ہے اور یہ آپ پاس میٹابلیزم لیور شوکی ہے میٹی میٹابلائز ہوتی ہے وہاں سے پھر انٹیس پہنچھ بھاڈی سے ایکس کریٹ ہو جاتی ہے کیسے ہوگی سٹول سے ہوگی یورین سے بھاڈی سے ایکس کریٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لیکٹیٹنگ مدر ہوتی ہیں ان کے ملک سے یا پریکننٹ لیڈی میں ان کے پرسینٹا سے بھی ایکس ہو سکتی ہے تو اسی لیے جو آپ پرگننٹ لیڈی ہوتی ہیں دوائیاں بہت دھیان سے استعمال کرتے جیسے فرمائکو کائناٹکس کو ایج بہت زیادہ ڈیسٹرپ کرتی اگر ایج کم ہے یا ایج بہت زیادہ ہے اسی میل فی میل کا حساب دیکھتے اسی دائیٹ کو دیکھتے ہو اسی دائیٹ کو دیکھتے ہو کیونکہ آپ کی باڈی باہی ٹمپریچر ہوگا باڈی میں وائس ورسا ہوگا اس کے باڈی اس کے اکارڈنگ لے آپ کو فلکچوییٹ کرے گی تو آپ جیسے زیادہ پہ لکھو ہوتا ہے تیمپریچر اتنا ہونا چاہیے دھوپ سے بچائیں کرمی سے بچائیں تو یہ سب چیزیں آپ کو نوٹ کرنی پڑتی پیگننسی کا خیال دوز بیسے دوز جہاں پہ دوز میٹابلائز ہونا جائے جسے کو آر ڈیسٹم کرے گا اسی لئے آپ پیشنٹ کی ایر آفٹیز اور آل ایفٹیز اور آل ایفٹیز کو بہت زیادہ دیان دیتے ہو کہ پیشنٹ پیتھ آفزولوجی بہت جیسے جینیٹکس کچھ لوگ ایسا ساتھ دودھ نہیں دے سکتے آئیرن کے ساتھ مارٹے کا جوس یا مارٹا ہی دینا ہے کہ اس کے ایفٹیز بڑھا دے آپ پاس دکھایا گیا کہ جی آئی میں ایپ آپ کسی کو دوز موشن لگے دوائی دو موشن موشن کر نکال دے گا آئی ایوی روڈ سے دیتے کہ وہ ڈریکٹ بلڈ میں پہنچ اور اسی طرح اس کی وہ جو خراب نہ ہو تو یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کی بڑی کی فرمیکو کائنیٹکس کو فرمیکو ڈائینامی کیا ہوتا ہے ڈائینامی میرس چینج بڑی اب ڈرگ بڑی کے ساتھ کیا رہا ہے پہلے بڑی میں دو تین طرح سے ایفیکٹ کرتا ہے کیمیکل کمپوزیشن اس کی چینج ہو جائے نیچر فیزیولوجیکل ایفیکٹ کرتا ہے یا مولیکیولر کے مولیکیولر لیبل پہ جاکے وہ ڈرگ کو ایفیکٹ کرتا ہے اور ریسیپٹر بائنڈنگ ڈرگ ڈیسیپٹر ڈریکشن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈرگ جب ٹوٹ بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی طرح کے لوگ ڈھون تے کہ وہ کسے جا جھنے اب اس کو کیسے پتہ دوائی کو کیسے پتہ بخار ختم کرنا ہے یا ڈیسپرین کو کیسے پتہ خون پتلا کرنا ہے یا انٹی ٹھیک کر دوں تو یہ وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ڈرگ اپنے سٹیمولیس کے پاس جاتا ہے اسے انٹریک کرتا ہے اور انٹریک کر کے آپ کی بوڈی میں جو مسئلے چل رہے ہوتے انہیں وہ ختم کرتا ریسیپٹس کیا ہے بڑے مولیکیول ہوتے ہیں جو کیمیکل سیگنل جو میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیمولیس سیگنل دیتے کہ میں یہاں پہ ہوں اور تم نے میرے ساتھ اٹیچ ہون ہے بٹوین اور دن سیل کہ یہ مسئلہ ختم ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا دو ہی آتے ہیں ڈرگ ایک سائیڈ ہوتا 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 ہے بخار کی گولی بخار ختم ہو فائدہ ہو اور بخار کی گولی کھا کے آپ پیٹ خراب ہے سرد اور دو رہے تو کیا ہے سائیڈ افیکٹ ہے یہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن کئی بار یہ بینیفیشل ہوتے ہیں بینیفیشل کیسے سنوگا وینٹولین وینٹولین یوز کرنے سے پیشنٹ کو ہوتا ہے لیکن آپ کے لئے وہ ایک پیشنٹ میں نقصان لیکن جب ریڈی آدیا میں چاہ رہے تو آپ اس کو وینٹولین دھو گے دوسرے پیشنٹ کو بینیفیٹ دے رہا ہوگا تو آپ کیا بینیفیشل ہے پیشنٹ شوٹ بینیٹر آپ جب بینیفیشن دیتے ہو پیشنٹ کو لازمی طور پہ منیٹر کرتے ہو یہ کچھ بیسک ٹرمین آلجیز جو آپ کو پتا ہونی چاہیے جب میں آپ پہلے بھی بتایا تھا بہت ضروری ہے تو پیشنٹ کیا ہوتی پیشنٹ پیشنٹ کیا ایفیکٹ سٹرونگ فیزیلوجیکل کیمیٹر ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں مطلب آپ نے سنو کبھی آپ 500 ایمجی کی گولی دو تو وہ ہی اثر ہوتا ہے کبھی 200 میلی گرام کی دو تو وہ ہی فرق ہوتا ہے تو کیا کرتے 200 میلی گرام یوز کرتے 500 مالی نہیں کم دوائی میں اس کی اماؤنٹ یا کنسٹریشن کتنی کم دینے اتنا اچھا ایفیکٹ ہے تو آپ وہ بولی دیتے ہو جو جتنی زیادہ دوائی دینی پڑے لیکن کم ایفیکٹ آئے تو آپ کو ایفیکٹ بڑھانا پڑتے تو پرٹینسی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈوز کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے یا اپنے کتنے ڈوز کی دوائی دینی اور اس کو پڑتنسی کو ہم سٹرنس میں کہتے ہیں کتنی دوائی میں دوں کہ مجھے جو ایفیکٹ چاہیے وہ مل جائے پڑتنسی کیا ہے کتنی دوائی میں دوں کہ مجھے وہ مل جائے جو میں چاہتا ہوں اگر آپ پین کلر یوز کرنی ہے یا پھر آپ بی پی کم کرنا ہے تو اگر آپ 5 میلی گرام کی یوز کرنے وہ بھی اتنے ایفیکٹ دے رہی جتنا دس کھا کھون سی یوز کروگی آپ ای یوز کروگی جو پانچ میلی گرام کی سکتی آپ یہ چیز میں اور پٹینسی میں فرق ہے پٹینسی ہوتی کتنی اماؤنٹ دے تو ایفیکٹ آئے گا جبکہ ایفیکیسی اولٹ ہے آپ نے دوائی دی اب دوائی بوڈی میں جا کے کتنا اثر کر رہی ہے تو کتنا ایفیکٹ ہو رہے کئی بار آپ نے دوائی دو دوائی 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 اثر نہیں آرہ ہوتا کیوں کیونکہ اس کو جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ ڈرگ ریسیپٹر انٹریکشن نہیں ہو رہی ہوتی جب تک اسے سگنل نہیں ملے جب تک جھوڑے نہیں ایفیکٹ نہیں آئے گا تو ایفیکیسی کیا ہے ریالیٹی ریسیپٹر دیکھتے کہ ڈرگ کتنا ایفیشنٹ کام کر سکتا جس آپ کے پاس کوئی چیز دوستو والی لیکن وہ دکھنے میں دہز دار کی لگتے تو آپ ڈیفی آپ ڈیفی ایفیشنسی دکھاؤ گے کہ یہ ہی کام ڈرگ نے کرنا ہے کہ وہ ایک سنگل گولی کتنے ہائیڈرو کلورو تھا آزائیڈ تو اس لیے آپ نے دیکھ ہے جو ہے وہ زیادہ پہلی چوائز ہوتا ہے نسبتا دوسری ڈرگ کے کیوں کیونکہ وہ زیادہ جلدی ایفی شو کرتا ہے اگر 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 دیکھتے دو اگر اگر دو اگر ہے تو دل کی دھڑکن تیز نہیں کرنی اس کو کنٹرول بھی رکھنا ہے اسی طرح دہتہ تیز ہے تو صرف کم نہیں کرنی دھڑکن بہت تیز ہے تو آپ نے کم کرنی ہے تو آپ انٹاگونی رگ یوز کرو گے اور دھڑکن کم ہے تو آپ ایس کے دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہو جائے اور پیشن جب وہ jack بانش دیکھ سب آر برد اس سے ایتاگونی کو دیتا ہے جبکہ ایت میکسیمم ایفیکٹس دیتا ہے یہ اگین ایفیکسی کی ڈیفینیشن ہے جی آپ کے لیے جون سی جو آسان بیلٹیو فر ڈرگ کے کتنا ریسپونس دے سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریسپٹرز کتنے ہیں اور وہ کتنے ریسپٹرز کو کوپائے کر رہے ہیں کتنے ریسپٹرز کے سیگنلز کو پکڑ ہے میکسیمم ایفیکسی آفر ڈرگ اسیم دیکھ بندہ فل ایفیشنٹ ہے یہ ایک دوائی فل ایفیشنٹ ہے جب وہ فلی طور پر جتنے سیگنل ہیں ان سب کو کیچ کر لے میکسیمم ریسپونس is more important than drug fixancy amount سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ کتنے ایفیشنٹ لی جو ہے ریسپٹر اوکوپائیڈ ہے تو ایفیکس سے جو ہے وہ زیادہ important ہے نسبتاً پٹینسی کے but potency is also important a drug with greater efficiency is more therapeutically beneficial than the one that is more potent جتنا جو ڈرگ ایفیشنٹ ہوگا وہ اتنا زیادہ ہمیں کم دینا پڑے گا اور اتنے اچھے اس کے اصل آتا ہوں گے therapeutic index کیا ہوتا ہے therapeutic index آپ window کو کہہ سکتے ہیں یا index آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنی range ہمیں مر رہی ہے فائدہ کی therapeutic treatment اور index کتنی range کتنی range تک ہمارا جو مریض ہے اس کا treatment صحیح چل رہا ہے مطلب یہ ہم نے کتنا dose دینا ہے کہ مریض کو side effects shown نہ ہو therapeutic index is the range of dose کتنی range ہم دیں گے dose کی کہ جس پہ medication is effective وہ ہمیں پورا اثر دے without an acceptable adverse کہ اس کے side effects نہ ہے simply it is the range of dose at which a medication is effective without acceptable adverse effect کہ اس کا نکسان زیادہ نہ ہو ڈرگ with a narrow ti narrow اگر ایک ڈرگ ہے ایک دبائی ہے جیسے آپ ڈائی جوکسن دیکھ لوگے اس طرح اگر ان کی therapeutic index یا ان کی کم range ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی use کریں گے side effects زیادہ آئیں گے تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ اس ڈرگ کی جو ہمارے پاس therapeutic index ہے وہ نیرو ہے have a narrow window between their effective doses and dose at which they produce adverse effect اس میں ہم کیا کرتے ہیں ratio compare کرتے ہیں blood concentration کی کہ اس میں at which a drug become ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم blood concentration دیکھتے ہیں کہ کتنی concentration اگر دوائی کی خون میں ہیں تو وہ نقصان دے رہے ہیں جتنی زیادہ concentration ہوگی اتنا زیادہ ہمیں نقصان ہوگا اور اس طرح جتنی effective concentration میں مار پاس ہوگا اتنا therapeutic index strong ہوگا drug induced سے خود بتا رہا ہے کہ دوائی کی وجہ سے جو toxicity ہوتی ہے دوائی over لے لیں تب بھی toxicity اپنے societal case دیکھیں ہوں گے ان میں کیا سین ہوتا ہے کہ وہ دوائی بہت زیادہ کٹھی کھا کے آ جاتے ہیں جب آپ دو تین پتے کٹھے کھاتے تو وہ کیا ہوتا ہے جس کے سائنس سیمٹم آ رہے ہیں toxicity refers to the how poseness ایک دوائی کتنی زہرینی یا کتنی نقصاندہ ہو سکتی ہے فارمکولوجی میں drug toxicity کہتے ہیں جب ایک پرسن بہت زیادہ دوائی استعمال کر لے اس کے بلڈ میں اس کا بہت زیادہ لیول ہو جاتے ہیں اور وہ بلڈ کو negative طریقے سے نقصان دیتی ہیں اٹیکسیا اس کا چلنا پہ جیسے آپ دیکھو گے شراب یا ڈرگ زیادہ جنے کے بعد لوگ زمین پہ صحیح نہیں کھڑے ہو پاتے ادھر ادھر گھر رہے ہوتے ہیں اس کا ہم اٹیکسیا کہتے ہیں کلمسی مومنٹ ہو دیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہینڈ ٹرائمر ہاتھ کامتے ہیں اور دل کے مسئلے کے بریڈی کارڈیا یا ٹیکی کارڈیا میں چلا جاتے ہیں تو ڈرگ انڈیوز ٹاکسیس ڈی کہا ہے کہ ایک دوائی کی ویسے کتنے مسئلے ہو رہے ہیں یہ آپ کے پاس کچھ میڈیسن دی ہے نیرو تھرپیوٹیک انڈیکس کے ہے مطلب ایسا مارجن جہاں پہ بلڈ میں سرکولیشن میں جو کنسٹریشن ہے ڈرگ کی وہ اس قدر ہمارے لیے نقصاندہ ہے کہ مریض کی ویسے مر بھی سکتا ہے تو اس میں کچھ ڈرگ ہیں جیسے ڈائیوکسن سنا ہوگا کہ ہم کومنلی یوز نہیں کرتے فینیٹوین یوز نہیں کرتے کرتے ہیں لیکن کومن نہیں ہے ریئر یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اسی طرح وارفرین ہیپرین ہے ہیپرین کا کیا نقصان ہے کہ آپ لگاتے ہو خون پتلہ ہوتا ہے مریض بلیڈنگ کی کمپلین کرتے ہیں تو یہ ایسے ڈرگ ہیں کہ آپ تھوڑی سی اماؤنٹ میں بھی دھو گے تو مریض کو سائیڈ ایفیکٹس پہلے آئیں گے فائدہ بعد میں ہوگا تو نیرو تھرپیوٹیک انڈیکس مطلب ہم نے ایک دوائی دی سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہے ہم نے دوائی دی اور ہمیں پتہ ہے اس کا یہ نقصان ہوگا لیکن ہم نے دوائی دی اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا یہ نقصان ہوگا ہو سکتے ہیں تو اس کے ہم ایڈورس فائے کہتے ہیں کہ ہماری ڈیزائر نہیں ہوتی ہماری ایک خواہش نہیں ہوتی ہم وہ چاہ نہیں رہے ہوتے لیکن وہ ایفیکٹ مریض پہ آ گئیں جسے ریشز پوری باڈی پہ ریشز بن جاتے ہیں جانڈیس پیلا پانینیمیا خون کی کمی یا ڈبلیو بی سی ایک دم باڈی میں ڈکریئے زون لگ جاتے ہیں یہ کڈنی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اس طرح کچھ لوگ دبائی کھاتے ہیں تو انہیں سننے کی یا دیکھنے کی جو ان کی سینسز ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں یہ سارے کہیں یہ ایڈوز یا سیریس افیکٹ کچھ لوگوں میں یہ مائنر ہوتے ہیں کچھ میں سیریس جیسے یہاں پہ دکھائے گئے ہیں کہ ایچنگ پوری باڈی پہ اسے خارش ہو رہی ہے سویلنگ ہو رہی ہے باڈی پہ آنکھ اس کی جیسے بند ہے پوری باڈی پہ ریشز ہیں یا سکن ریاکشن ہوئے اور اس کو سانس نیرے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا آج کا سارا لیکچر تھا ہمارے پاس فارما کے بارے میں کہ فارما کیا ہے ڈرگ کیا ہوتا ہے اس کی برانچیز کیا ہے کائنیٹک کیا ہے ڈائنمک کیا ہے کون کون سے فیکٹرز ہیں اور ہم ڈائنمک کو اس کے لئے بیسٹک ٹرمینولوجیز میں پٹینسی کیا ہے ایفکیسی کیا ہے تھرپیوٹیک انگڈیکس کیا ہے ڈرگ انڈیوز ٹاکسیٹی کیا ہے اور نیرو تھرپیوٹیک انڈیکس کیا ہے اور بیس فیکٹ کیا ہوتا ہے i hope کہ آپ سمجھ گئے ہوگے ان کیس آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے you can ask anytime thank you so much thank you